آئیے ہم خدا ہم کے کلام کو سنتے ہیں تو آج کا جو کلام ہے ہم اس میں دیکھیں گے جو خروج کی کتاب میں سے جو اس دن ہم نے پڑھا تھا خروج کی کتاب اس کا تئیس باب اور اس کی پچیس آیت میں ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب اور اس کا تئیس باب اور اس کی پچیس آیت میں یوں لکھا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ خدا نے جو ہے کیوں کہا کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا پھر اس دن یہ کوئسٹن تھا کہ اس میں وہ کون ہے اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے تو کیونکہ یہ بہت ہی خاص اور سمجھنے والا جو ہے یہ سلمن ہے یہ میسیج ہے اور میری آپ سب سے یہ روٹی جتنے بھی سننے والے ہیں جو ہمیں یوٹیوب پر بھی دیکھیں گے کہ وہ اس کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں اس کو کہا گیا ہے تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں خدای قدوس رب اللہ فاج تو جو قادم مطلق خدا ہے تو جو زنگی کا خالق اور مالک ہے اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کیونکہ کوئی انسان خود سے اپنی اکل سے کچھ نہیں پا سکتا جب تک خدا مند اسے اوپر سے نہ دیا جائے جب تک تو جو ہے خدا مند ہماری آنکھوں کو نہ کھولے جب تک تو ہمیں اکل نہ دے جب تک تو ہمیں حکمت نہ دے اے باپ ہم تیری حکمت کو اپنے آپ سے یا اپنی خدا مند قابلیت سے ہم نہیں پا سکتے کیونکہ یہ تیرا فضل ہے یہ تیرا خاص فضل ہم سب پر ہوتا ہے جو ہم تیری حکمت کو حاصل کرتے ہیں تو اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے اور اے باپ میں اپنے آپ کو اور سارے اس سرمن کو جو کچھ بھی اے باپ تُو نے مجھے دیا ہے اس کو میں تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں اور تیرا پاک روح جو ہے وہ میرے اندر سے خود جو ہے لوگوں سے کلام کرے لفظوں کے ترتیب دینا اور سمجھ اور بوٹھ دینا تاکہ اکل کے ساتھ اور روح کے ساتھ جو ہے اس کلام کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا جائے خدا میشہ مسیح کے نام میں آمین تو آئیے ہم اس پر بات کر دیں اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تابو وہ تیری روچی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا یہ جو ہے یہ خداوند کا اہد ہے جو خدا نے بنی اسیل کے ساتھ باندھا تھا تو ہم جو ہیں پہلے ہی تو اس بات کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اہد کیا ہے پرانے اہد نامہ میں ہمیں جو ہے اور بائبل میں ہمیں بہت سارے اہد کا ذکر خدا کرتا ہے کہ یہ میرا اہد ہے میں تمہارے درمیانے کب دی اہد پر رکھوں گا میں مطلب خدا جو ہے وہ اہد کی بات کرتا ہے تو پہلے سب سے پہلے ہم اہد کے بارے میں دیکھ لیتا ہے کہ اہد کا مطلب کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے اہد نامہ میں بہت سے اہد باندھے گئے اور ان میں سے جو خاص جو پانچ اہد ہیں وہ خدا ویشمسی کے اس کفارے کو نجات کے منصوبے کو جو خدا ویشمسی میں پورا ہونا تھا وہ جو پورے ہوتے ہیں وہ پانچ اہد ہیں جن کے بارے میں بائبل ہمیں بیان کرتی ہے اور خدا باپ کا وہ منصوبہ جو نجات کا منصوبہ تھا جو کفارے کا منصوبہ تھا وہ پانچ اہد اس کفارے کے منصوبے کو ہم پر واضح کرتے ہیں تو میرے عزیزو اگر ہم اس کا ہیبرو ورڈ دیکھیں تو اس کا مطلب جو ہے اہد کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا کسی چیز کو دو حصوں میں کاٹنا تو جب بھی کوئی اہد کیا جاتا تھا یا اہد باندھا جاتا تھا تو اس کو کسی بھی چیز کو مطلب جو ہے وہ دو حصوں میں کاٹا جاتا تھا اور مطلب جیسے اگر ہم دیکھنے کے قربانی دی جاتی تھی جانوروں کو زبا کیا جاتا تھا یا ایک لائن کھینچی جاتی تھی یعنی کاٹ دیا جاتا تھا درمیان سے اور اس بات کا اہد کیا جاتا تھا اور اس کے لیے دو پارٹیز ہوتی تھی اور بائبل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دو پارٹیز میں جو ہے ایک خدا پارٹی ہے اور دوسرے ہم انسان ہیں خدا نے مختلف انسانوں کے ساتھ یہ اہد باندھا اور ان میں سے جو ہے خدا نے قوموں کے ساتھ بھی اہد باندھا خدا نے قوم کے ساتھ بھی اہد باندھا لیکن خدا نے جو ہے وقتن فقتن مختلف لوگوں کے ساتھ بھی اہد باندھا جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ایک فریق ہے یعنی ایک پارٹی خدا خود ہے اور دوسرے وہ مختلف انسان بھی ہیں اور جاندار بھی ہیں اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت خاص اہمیت کے حامل ہیں جو اہد خدا نے جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ باندھے تو جو پانچ جن کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ وہ پانچ جو ہیں اہد وہ خاص اہد ہیں جو خدا میں یہ سمسی کے نجات کے منصوبے جو خدا میں یہ سمسی میں پورا ہوا اس کو ہم پر واضح کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اہد ہیں پہلا تو ہے وہ نو کا اہد ہے جو خدا نے طوفان کے بعد نو کے ساتھ باندھا تھا پھر ابراہیمی اہد ہے جو ابراہم سے باندھا گیا پھر موسیٰ کا اہد ہے جو موسیٰ اہد ہے جو موسیٰ کے ساتھ باندھا گیا اور اس کے بعد دعودی اہد ہے جو دعود کے ساتھ باندھا گیا اور اس کے بعد نیا اہد ہے جو خدا یشرو مسیح میں ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ باندھا گیا تمام انسانیت کے لیے باندھا گیا اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پہلا اہد جو نو کے ساتھ تھا اور جب خدا نے زمین پر طوفان بھیجا تھا بارش بھیجی تھی چالیس دنوں چالیس رات اور سارے جاندار ختم ہو گئے تھے ساری چیز دنیا میں سے ختم ہو گئی تھی سوائے ان جانوروں کے ان جانداروں کے جو کشتی میں تھے اور نو اور اس کے خاندان کے آٹھ جانے جو کشتی میں موجود تھیں ان کے علاوہ کوئی بھی نہ بچا سب تباہ ہو برباد ہو گئے اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اگر ہم پدائش اس کے نو باپ کو پڑھیں تو اس میں خدا جو ہے پھر اس کے بعد خدا ان کو برکت دیتا ہے نو اور نو کے بیچوں کو برکت دیتا ہے جب پانی ختم ہو جاتا ہے اور وہ کشتی سے باہر آتے ہیں اور خدا جو ہے ان کے ساتھ ایک اہد بانتا ہے کہ آج کے بعد جو ہے میں کسی جاندار کو جو زندہ چیز ہے جو جان رکھتی ہے یا زمین پر کبھی بھی میں ایسا پانی نہیں بھیجوں گا اور کبھی بھی میں ایسا طفان نہیں بھیجوں گا میں یعنی تمام جانداروں کو ہلاک نہیں کروں گا اور اس کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نشان خدا نے کوہ سے قضا ٹھہرایا کہ جب بھی یہ آسمان پر مجھے یہ نشان نظر آئے گا تو میں اپنے اس وعدے کو یاد کروں گا اور جب میں اس کو یاد کروں گا تو پھر میں طفان نہیں بھیجوں گا میں اس وعدے کو یاد کروں گا کہ میں آنے اپنے بندہ نو سے جو ہے یہ اہد کیا تھا تو اس لئے میں اب زمین کو پانی کے ساتھ جو ہے جانداروں کو تباہ و برباد نہیں کروں گا یہ جو اہد تھا تمام نسلیں انسانی کے لئے تھا ہر ایک اس جاندار چیز کے لئے تھا جو جان رکھتی ہے جو زمین پر موجود تھی اور ہم سب یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے یہاں پر ان کے ساتھ یہ اہد بھی باندھا لیکن خدا نے یہاں پر ان کو ایک تھوڑی سی چھوٹے سی شریعت بھی دی ایک law بھی دیا ایک قانون بھی دیا جس کو ان کو ماننا تھا جس میں خدا نے ان سے کہا تھا کہ تم کبھی بھی کسی بھی انسان کا خون نہیں جو ہے وہ بہانہ اور خون اس لئے نہیں بہانہ کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا یعنی خدا نے کسی بھی انسان کو قتل کرنے سے منع کیا یہ خدا نے نو کے ساتھ کہا کہ تمہیں تمہیں اور تمہاری نسل کو یہ بات یہ جو law ہے یہ جو میرا حکم ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ تم اس کے بعد کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہیں کرو گے اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی انسان جو ہے گوشت کے ساتھ خون کو نہ کھائے کیونکہ خون میں زندگی ہوتی ہے تو خدا نے یعنی کہ یہ جو چھوٹے سی شریعت تھی چھوٹا سا جو حکم ہے خدا نے اپنے اس وعدے کے ساتھ جو ہے ان کو دیا کہ تم اس میری بات کو ماننا تو میں جو ہے اپنے اس اہد کو یاد رکھوں گا کہ میں دنیا کو پھر پانی سے تباہ و برباد نہیں کروں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیمی اہد جو آتا ہے تو ابراہیمی اہد جو ہے وہ اس کو ہم پدائش بارہ سے لے کے سترہ جو ہے چپٹریں اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ خدا وقتاً فقتاً جو ہے ابراہم سے کلام کرتا اور اس ابراہم کے ساتھ وہ اہد بانتا ہے اور اس کو اگر ہم اس میں دیکھیں ہیبرو ورڈ میں دیکھیں تو وہ برٹ بن ہا باچہرم ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ بعد میں برٹ ملا کہلائے برٹ ملا کا مطلب ہے جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ بدن کی کھلڑی کو اتار آ جانا یعنی جو خطنے کا اہد تھا وہ خدا نے ابراہم کے ساتھ باندا اور خدا نے کہا کہ یہ اہد ابراہم اور اس کی نسل اور اس کی اولاد یعنی نسل در نسل یہ اہد چلے گا اور تم اس اہد کو مانو گے چاہے وہ تمہاری نسل میں جو تمہارا بیٹا ہے تمہارا اپنا بیٹا ہو یا تمہارا اپنی اولاد ہو اس کے لیے اور یا اگر تو کسی کا بیٹا اڈاپٹ کرے کوئی دوسری قوم میں سے لے تو اس کا بھی خطنہ ہوگا یعنی یہ جو اہد تھا خدا نے ان کے ساتھ ابراہم کے ساتھ باندا جو خطنے کا اہد ہے یہاں پر ہم پہلے نو کے اس اہد میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا جو ہے وہ قوسے قضاء کا ان کو اہد دیتا ہے کہ قوسے قضاء نشان ہے یہاں پر خدا ان کو خطنے کا جو ہے وہ نشان دیتا ہے اور اگر ہم مپدائش اس کی بارہ باب اس کی دو آیت میں دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب خدا نے ابراہم کو بلایا تھا تو خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو اپنے ناتے داروں رشتہ داروں سے نکل کر جو ہے اس سرزمین میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا تو خدا اس کے ساتھ وہاں پر ایک وعدہ کرتا ہے اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو باعث سے برکت ہو یہاں پر لکھا ہے کہ سو تو باعث سے برکت ہو یعنی تو ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے جہاں وہ برکت ہوگا اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے کہ جو لوگ تجھ پر لانت کریں گے ان پر میں لانت کروں گا اور جو تجھے برکت دیں گے میں انہیں برکت دوں گا یعنی خدا کا یہ اہد جو ہے اپنے بندہ کے ساتھ ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اس کے ساتھ یہ اہد باندھا تو اس کے بعد ہم چلتے جائے بارہ سے سترہ ابواب تک ہم پورے وہ وعدے بڑے جو خدا نے اس کے ساتھ کیے اور اہد کیے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر اس کے ساتھ اہد باندھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناوں گا پہلے خدا نے اس کو کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا پھر خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناوں گا اور جو ہیں قومیں جو ہیں وہ تیری سلط سے ہوں گی اور جو ہیں قومیں تیری نسل سے جو ہیں بہت ساری قومیں نکلیں گے اور اس کے بعد ہم نے جیسے پیچھے بات کیا کہ خطنے کا جو اہد ہے وہ خدا نے ان کو دیا اور یہ اہد جو تھا خطنے جو اہد کا نشان تھا یہ اس کی شرط تھی اس کے پہلے جو خدا نے اس کے ساتھ اہد باندھا تھا وہ جیسے جو خدا نے اس کے گھر سے نکالا تھا تو اس وقت خدا نے اس سے کوئی نشان یا کوئی شرط اس کو نہیں دی تھی صرف اس کو کہا تھا کہ میں تجھے جو ہے وہ بلیس کروں گا اور میں تجھے برکت دوں گا اگر ہم یہ دیکھیں پدائش بارہ باب اس کی ایک سے تین کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اس کے بعد یہاں پر ہے کہ پدائش پندہ باب اٹھارہ سے اکیس میں ہے کہ میں تجھے ایک پھر خدا یہ کہتا ہے کہ میں پدائش پندہ باب اٹھارہ سے اکیس میں کہ میں وعدے کے سرزمین جو ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ تو نمبر تین جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تو قوموں کا باپ جو ہے وہ ہوگا قوموں کا باپ بنانے کا اہد جو ہے وہ خدا نے ابراہم سے باندھا جو کہ ہم پردائش سترہ باپ دو سے نو آیات مکرسہ تک ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور قنان کی سرزمین جو ہے خدا نے اس کی نسل کو دینے کا وعدہ کیا اور خطنہ اس کا خدا نے عبدی نشان ٹھہرایا اور عبدی نشان جو ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ تمام ان اسرائیلی مردوں کے لیے ہے ان لڑکوں کے لیے ہے جو وہاں پر بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے یا جو اڈاپٹ کیا جائیں گے یہ سب کے لیے یہ نشان تھا اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے اس کو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی یہ نہ مانے خطنہی کا جو اہد ہے اس کو نہ مانے تو اس کو اپنی قوم میں سے نکال دیا جائے وہ اس قوم میں سے بنیسل قوم میں سے نکال دیا جائے آگے ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ جو خطرہ ہے وہ سوری جو اہد ہے اس کا جیسے میں نے آپ کو پہلے مطلب بتایا کہ ہیبرو میں جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کٹ کرنا کسی چیز کو دو حصوں میں کٹ کرنا اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا نے جب اسے ابراہام سے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا تو پندرہ باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں وہ خدا سے کہتے ہیں کہ خدا تو میں کیسے مطلب اس بات کو مانوں کیونکہ میری تو اولاد ہی نہیں ہیں کہ مطلب کہ تو میرے لیے یہ سب کچھ کرے گا تو میں تو بے اولاد میرا جاتا ہوں اور میرے گھر میں جو میرا نوکر ہے جو نوکر ہے وہ میرے سارے گھر بار کا مالک ہے وہ میرا سارا کاروبار وغیرہ دیکھتا ہے جو دمشقی نوکر علیزر ہے وہ میرا سارا کاروبار دیکھتا ہے تو میں کیسے مان جاؤں کیونکہ میں تو بے اولاد ہوں تو پھر خدا جہاں اس کے ساتھ ایک اہد بانتا ہے اور خدا نے جو اہد اس کے ساتھ باندا اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے پندرہ باب میں سے جس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ کٹ کرنا ہے اہد کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا تو اس کو خدا نے کس طرح سے اس کو کہا کہ یہ کام کر تو اس کے لئے ہم پندرہ باب اس کی نو آیت میں دیکھتے ہیں اور اگر میں چھے آیت پڑھوں تو اس میں یہ لکھا ہے جب خدا نے اس کو کہا کہ تیرے سلب سے جو ہیں تو تیرا بیٹا پیدا ہوگا تیرا وارث پیدا ہوگا تو اس سے جو ہے جو تیری اولاد ہوگی وہ ستاروں کی معنی ہوگی اور تو ان کو گن نہیں سکے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہام جو خدا کے اس وعدے پر خدا کے اس وعدے پر وہ ایمان لے آتا ہے جب وہ ایمان لے آتا ہے تو خدا جو ہے اس سے اس بات سے خوش ہو جاتا ہے خدا اس کو یہ پھر کہتا ہے کہ اور اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے تین برس کی ایک بچیا اور تین برس کی ایک بکری اور تین برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے دو ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے تب شکاری پرندیں ان ٹکڑوں پر جپٹنے لگے پر ابراہم ان کو ہنکاتا رہا سورج ڈوبتے وقت ابراہم پر گہری نیند غالب ہوئی اور دیکھو ایک بڑی خولناک تاریخی اس پر چھا گئی یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اس کے ساتھ اہد باندھا تو خدا نے اس کو کیا نشان دیا خدا نے اس کو کہا کہ تو ایسا کر کہ تین برس کی ایک بچیا لے تین برس کی ایک بکری لے اور تین برس کا جو ہے ایک مینڈا لے اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچیا لے تو ان کو لے اور ان کو بیچ میں سے کٹ کے تو ایسے ترتیب سے جو ہے ان کو رکھ دیں ابراہم نے ایسے کیا کہ جو بچیا تھی اور بکری تھی اور مینڈا تھا ان کو لے کر اس نے دو دو حصوں میں کٹ کے اس نے دونوں حصے آمنے سامنے رکھ کے ایسے ترتیب سے رکھ دیئے اور درمیان میں ایک لائن سے تھی لیکن اس نے جو پرندے تھے ان کو نہیں کٹا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ انتظار کرتا رہا خدا کا کہ خدا اب کیا کرتا ہے تو خدا نے کیا کیا کہ خدا نے جو ہے گہری نیند اس پر بھیج دی ابراہم پر گہری نیند بھیج دی اور دیکھو ایک بڑی ہالناک تاریکی اس پر چھا گئی یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اور وہاں پر بلکل اندھیرہ ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کیا کرتا ہے خدا پھر اس سے بات کرتا ہے اور اس نے ابراہم سے کہا یقین جان کے تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ چھار سو ورس تک ان کو دکھ دیں گے لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گا اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہائیت پیری میں دفن ہو گر وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے یہ تو خدا اس سے باتیں کر رہے ہیں کہ جو آگے اس کا اور اس کی نسل کے ساتھ ہونے والا تھا اور اس کے بعد خدا کیا ہم واپس اس پہ آتے ہیں کہ وہ جو اس نے جانور کاٹ کے رکھیں اس میں آگے وہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اور جب سورج ڈوبا اور اندھیر اچھا گیا تو ایک چنور جس میں سے دھما اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری اب جو جلتی مشل تھی وہ جو ٹارچ اس میں سے گزری تھی وہ خود خدا تھا اور خدا نے کیا کیا کہ خدا جو ہے وہ اس آگ میں یعنی اس جلتی مشل میں خدا خود اس کے درمیان میں سے گزرا اور درمیان میں سے جب خدا ان ٹکڑوں میں سے ہو کر گزرا تو خدا نے جو ہے یہ اہد اس کے ساتھ باتا ہے ابراہام نے کیا کیا کہ ابراہام نے جانور لیے اور ان کو کاٹ کے اس نے سائیڈوں پر رکھا خدا نے اپنا پارٹ کس طرح سے دار کیا کہ خدا اس جلتی ہوئی مشل میں سے گزر جلتی ہوئی مشل کے صورت میں جو ہے اس میں سے ان جانوروں کے بیچ میں سے گزرا یعنی کہ خدا نے اس کے ساتھ یہ عہد باندھا اور خدا نے کہا کہ یہ میرا جو مستقل عہد ہے تیرے ساتھ ہوگا یعنی ہم بات کر رہے ہیں عہد باندھنے کی تو خدا نے جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ جو عہد ہے وہ اس طرح سے باندھا اور اس کو یاد دلا اور اس کو یہ نشان دیا کہ یہ عہد واقعی جو کچھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تیری اولاد زمین کے زمین کے وارث ہوگی تیری اولاد جو ہے وہ ستاروں کے معنی دھوگی ریت کے ذروں کے معنی دھوگی میں تجھے بہت سے قوموں کا باپ بناوں گا یعنی یہ جو سارے خدا نے وعدے اس کے ساتھ دیئے تھے ان وعدوں کے لئے خدا نے اس کے ساتھ یہ عہد باندھا ہوئی اس عہد کا نشان خدا نے اس کو یہ دیا جو اس نے جانور کاٹ کے رکھے اور اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ عہد جو ہے دونوں پارٹیز میں یعنی ابراہام میں اور خدا کے درمیان یہ عہد باندھ دیا گیا تھا اور اس عہد کو اب کوئی توڑ نہیں سکتا تھا یعنی خدا جو ہے خدا کہنے کا مطلب ہے کہ خدا نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا اور وہ سچ ہوگا کیونکہ اب میں نے اس عہد کو باندھ لیا ہے اس کے بعد ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جو عہد ہے وہ ہوئی ابراہام کے ابراہام کا جو عہد اولاد والا سرفرازی والا یہ سارا عہد خدا پھر نسل در نسل ان کے ساتھ بات کرتا ہے خدا نے ازہاق سے بھی بات کی کہ جو جو وعدہ خدا نے ابراہام سے کیا تھا وہی وعدہ خدا نے ازہاق کے ساتھ دور آیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے چھبیس باب اس کے دو سے اگر ہم پڑھیں اور اس میں دو آیات سے لے کے پانچ آیات تاکہ لیکن اس میں سم چوتھی آیت پڑھیں گے اس میں یہ لکھا ہے اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی معنی کر دوں گا یعنی وہی عہد جو خدا نے ابراہام سے باندھا وہی عہد اب خدا نے ازہاق سے باندھا اور پھر یقوب کے ساتھ بھی خدا نے وہی عہد باندھا جس کو ہم پڑھائش اس کے پینتیس باب اور اس کی تیرہ آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں جس میں خدا نے پھر ابراہام سے یہ بات کہی پینتیس باب میں یہ لکھا ہے پڑھائش کی کتاب ہے اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے کہ خدا نے وہ عہد جو ابراہام سے باندھا تھا خدا یعقوب کے ساتھ بھی وہی عہد دھورا رہا ہے اور خدا نے اب اس کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا خدا نے وہ نام اس لیے چینج کر دیا کیونکہ وہ یعقوب نہیں ہے وہ اسرائیل ہے کیونکہ وہ بہت ساری قبیلوں اور جو امتیں ہیں اس کے نسل میں سے پیدا ہوں گی اگر ہم پدائش اٹھالیس بابر اس سے پچاس باب تک پڑھیں اٹھالیس رہ کر پچاس تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یکوب کی اولاد ہے جو اسرائیل کی اولاد ہے وہ مصر میں آواد ہے اور جب یکوب مرنے سے پہلے جو ہے یکوب جو وہ اپنے بیٹوں کو برکت دیتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں سوال جہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے جو ابراہام کے ساتھ بادا کیا تھا خدا نے وہی اہد جو ہے ازہا کے ساتھ بھی باندھا وہی اہد خدا نے یکوب کے ساتھ بھی باندھا اور یکوب کی اولاد میں سے خدا نے یہ اہد اس کے ساتھ باندھا کیونکہ یکوب کے تو بارہ بیٹے تھے اب بارہ بیٹوں میں سے وہ جو برکت جو خدا نے ابراہم کو خاص برکت دی تھی وہ کس بیٹے میں منتقل ہوئی تھی بے شک اس کے بارہ بیٹے تھے اور بارہ بیٹے جو ہیں اس سے مختلف قبیلے اسے امتیں اور قومیں پیدا ہوئیں لیکن جو خدا کے جو ایک خاص نسل ایک خاص امت ایک خاص قوم جس کو خدا تیار کر رہا تھا جس کا خدا نے اہد کیا تھا خطنے کا اہد جس کے ساتھ بانا گیا تھا اور وہ قوم جو خدا تیار کر رہا تھا جس کے کفارے کے لیے خدا کام کر رہا تھا جو خدا اپنے لئے مقدس قوم تیار کرنا چاہتا تھا وہ اس کے کس بیٹے میں سے ہوئی تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب یکوب جو ہے وہ آہ بڑھنے سے پہلے جو ہے وہ یوسف اور اس کے بیٹوں کو بلاتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افراہیم اور من سے جو ہے وہ اس کے دونوں بیٹے ہیں جو یوسف کے دونوں بیٹے ہیں اور جب دونوں بیٹے آتے ہیں تو ابراہیم یکوب جو ہے ان کو برکت دیتا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ افراہیم جو ہے وہ اس کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے جبکہ جو من سے جو بیٹا ہے اس کا وہ بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ پیلوٹا ہوتا ہے لیکن یکوب کیا کرتا ہے کہ یکوب جو ہے افراہیم کو جو ہے وہ برکت دیتا ہے جو چھوٹا ہے اس کو پیلوٹے ہونے کی برکت دیتا ہے جبکہ من سے کو بھی برکت دیتا ہے لیکن وہ جس طرح سے یکوب میں یکوب چھوٹا تھا اور اس سو جو ہے وہ بڑا تھا لیکن یکوب کو برکت ملی لیکن یہ سو کو نہیں ملی اسی طرح سے یہاں پر یکوب جو ہے وہ چھوٹے کو برکت دیتا ہے افرائیم کو برکت دیتا ہے لیکن منسی کو نہیں حالانکہ وہ یوسف اس بات سے اعتراض بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں مجھے کرنے دے اب یہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں اس کے پدائش کی کتاب میں اس کے ارتالیس باب میں یوں لکھا ہے کہ خدا نے اب ان دونوں بیٹوں کو یکوب نے جو ان دونوں بیٹوں کو برکت دی ہے اس کو ہم دیکھتے اس میں یوں لکھا ہے اور انیس آیت میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے باپ نے نام آنا اور کہا اے میری بیٹے مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا پاریس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت چی قومیں ہوں گی اور اس نے ان کو اس دن برکت بکشی اور کہا کہ اسرائیل اسرائیلی تیرا نام لے کر یوں دعا کیا کریں گے خدا تجھ کو افراہیم اور منسے کے معنی دے اقبال مند کرے سو اس نے افراہیم کو منسے پر فضلت دی یہاں پر ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو قوموں اور گروہوں کی برکت ہے وہ اب افراہیم کو ملی ہے منسے سے بھی ایک قوم ایک گروہ یاکوب نے کہا کہ پیدا ہوگا کہ خدا اس کو بھی سفرازی بخشے گا لیکن جو قوموں کے گروہ جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا وہ افراہیم کو وہ برکت ملی اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یاکوب جہاں اپنے بیٹوں کو برکت دیتا ہے تو اس میں آپ ساری ان کی برکت کو اگر آپ لوہر سے پڑیں تو آپ سب کو یہ پتہ چل جائے گا اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شما انہوں اور جو لاوی ہیں ان کو جو برکت ملی وہ پڑا گندہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے قتل کیا تھا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد کی جو داؤد جو وہ یہودہ کی نسل سے پیدا ہوا یہودہ جو ہے کیونکہ یہاں پر اس کو جو برکت ملی وہ زوراور ہے اس کے سامنے کو کھڑا نہیں ہو سکتا یعنی وہ طاقتور قبیلے سے ہے اسی لئے اس کو یہودہ شیر ببر کا بچھا اس کو کہا گیا ہے اور خدا میں یہ شمسی جو ہیں اسی قبیلے میں سے ہیں یہودہ کے قبیلہ میں سے ہیں اور داؤد کی نسل بھی جو ہے وہ یہودہ کے قبیلے میں سے ہی ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف بچوں کو جو ہے وہ مختلف برکت ملی زبلون کو جو ہے وہ جہاز رانی کریں گے وہ جیسے کہ آج کل ہالینڈ کے لوگ ہیں وہ جہاز رانی کرتے ہیں یعنی کہ جو ان کے بارہ بیٹے تھے وہ صرف اسرائیلی نہیں ہیں کہ جو اسرائیل میں موجود ہے جو کام وہ بارہ بیٹے دنیا کے مختلف علاقوں مختلف ملکوں میں جو ہیں وہ آج بسے ہوئے ہیں اور وہ مختلف کام کر رہے ہیں مختلف ان کے وہ ہیں لیکن خدا نے ان کو وہی وہی پر بلیس کیا خدا نے ان کو برکت دی ہوئی ہے میں نہیں جانتی کہ وہ جہاں وہ بنی اسرائیل میں واپس آتے ہیں خداوند کی مرضی ہے کیونکہ خداوند ان کو واپس لا رہا ہے اور لیکن جو ہے کہ یہ سارے قبیلے جو ہیں وہاں دنیا میں موجود ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں عشقار جو ہے اس کو محنت مزدوری کرنے کے لئے اس کو کہا گیا ہے دان جو ہے اس کو دھوکے باز کہا گیا ہے لیکن یوسف کو جو برکت ملی جو اس کو برکت ملی اس کی برکت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پدائش کی کتاب اس کو پڑھ سکتے ہیں اور پدائش کی کتاب میں اس میں انچاس باب میں جو ہے وہ یوسف کی برکت آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یوسف اور اس کے بیٹوں کو خاص برکت ملی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افراہیم اور من سے جو ہے اور افراہیم سے جو ہے خدا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ روبن جو ہے روبن کیونکہ حالانکہ یاکوب کا پیلوٹا بیٹا تھا لیکن اس کو جو ہے وہ برکت نہیں ملی تھی پیلوٹے ہونے کا حق اس سے لے لیا گیا تھا کیونکہ پہلا توریخ اس کے پانچ باب اس کی ایک سے دو آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنے باب کے بچھونے پر چڑھا تھا وہ ہم اس سب واقعے سے واقف ہیں اور اس وجہ سے جو ہے اس سے پیلوٹے ہونے کا حق جو ہے وہ لے لیا گیا تھا اور وہ جو حق ہے وہ افراہیم کو مل گیا تھا یعنی یوسف کے اولاد کو جو روبن کا پیلوٹ ہی ہونے کا حق تھا وہ اس کو ملا تھا تو اسی طرح سے ہم اگر آگے آگے دیکھیں تو خداون جو ہے یرمیہ کی کتاب اس کے کتیس واب اس کی چھے آیت میں خداون یوں کہتا ہے کیونکہ ایک دن آئے گا کہ افراہیم کے پہاڑیوں پر نگہبان پکاریں گے کہ اٹھو ہم سہون پر خداون اپنے خدا کے حضور چلیں نو آیت میں کہتا ہے کہ وہ روتے اور مناجات کرتے آئیں گے میں ان کی رہبری کروں گا میں ان کو پانی کی ندیوں کے طرف رہے راست پر چلاؤں گا جس میں ٹھوکر نہ کھائیں گے کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افراہیم میرا پہلوٹا ہے جب آپ آگے یوسف کے بعد جو ہے اور اس کے بعد جو یاکوب کے بعد اور ان کے جو بنی اسل قوم جو ہے جب مختلف علاقوں میں پھیل گئی اور ایک قوم بن گئی اور ان کی ہسٹری کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم افراہیم کا ذکر پڑھتے ہیں تو افراہیم کا ذکر اس لیے پڑھتے ہیں حالانکہ بارہ بیٹے تھے بارہ قبیلے تھے لیکن ان کا کیوں ذکر نہیں ہم اتنا پڑھتے کیونکہ وہ جو برکت ابراہیم کو دی گئی تھی یاکوب اور ازہا کو برکت ملی تھی وہ برکت افراہیم کو ملی تھی اس لیے خدا افراہیم سے خوش ہے اور خدا اس کا نام جو ہے اپنے لیے لینا پسند کرتا ہے جب بھی وہ بنی اسل کی بات کرتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اسلائیل کا باپ ہوں اور افراہیم میرا پیلوٹا ہے بے شک اس کے جو یاکوب کے بارہ بیٹے تھے اس میں سے بہت سے قومیں پیدا ہوئی ہیں اور وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ پتھان ہیں افغانستان میں جو لوگ ہیں وہ بھی یعنی یاکوب کے بارہ بیٹوں میں سے ان کی اولاد میں سے ہیں یعنی کہ ہم اگر ہسٹی کو دیکھیں تو ہم بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بنی اسل قوم ہے وہ برکت جو ہے یوسف اور یوسف کے بیٹوں کو ملی جو ابراہام ازحاق اور یاکوب کی برکت تھی وہ اس کو ملی کیونکہ یاکوب جو ہے وہ اپنے ان دونوں پوتوں کو جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں یاکوب اور ازحاق میرے باپ ابراہام ازحاق اور یاکوب کی جو برکت ہے وہ ان دونوں بیٹوں میں ہے اور میرے باپ دادا کا نام ان دونوں بیٹوں میں ہے تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر موسیٰ کے ساتھ ایک اہد باندھا موسیٰ کے ساتھ اہد جو ہے وہ ہمارا آج کا خاص ٹوپک ہے جس میں جس میں سے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے اندر سے بیماری کو دور کر دے گا تو یہ اہد جو ہے وہ موسیٰ کے ساتھ باندھا گیا تھا اور جب ہم خروج کی کتاب اس کے انیس سو چوبیس ابواب تک ہم یہ پورے چپٹر پڑھیں تو یہ پورے چپٹر میں جو ہے خدا نے جو موسیٰ کے ساتھ اہد باندھا تھا وہ اہد پایا جاتا ہے اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ اس اہد کا مطلب کیا تھا اس اہد کا مقصد کیا تھا جو خدا نے ان کے ساتھ باندھا تھا تو اس اہد کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ خدا بنی اسیل قوم کو اپنی ایک خاص ملکیت بنانا چاہتا تھا خدا ان کو ایک خاص اپنی قوم بنانا چاہتا تھا جیسے کہ خروج اس کے انیس سواب اس کی پانچ آیت میں ہم پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے اہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت چھہرو گے کیونکہ ساری زمین میری ہے اور اس کے بعد چھ آیت میں یونکہ ہے اور تم میری لیے کہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا یعنی خدا نے اب جو موسیٰ کے ساتھ اہد باندھا ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا تھا کہ بنی اسیل قوم جو ہے خاص قوم ہو ایک خاص امت ہو کہنوں کی مملکت ہو اور ایک مقدس قوم ہو اور جو ہے وہ خاص خدا کی ملکیت ٹھہرے اور خدا جو ہے وہ ان کا بادشاہ ہو اور یہاں پہ شرط کیا تھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام کے اہد میں جو ہے وہ شرط جو ہے وہ خطنے کا نشان ہے لیکن یہاں پر جو شرط خدا نے رکھی ہے وہ خدا کے حکموں کو ماننا ہے یعنی خدا کہتا ہے کہ میرے احکامات کو مانو تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ خدا کے پاس گیا تو وہاں پر موسیٰ کو خدا نے جو ہیں وہ دس احکام دیئے جو مین جو خدا کی شریعت ہے جو مین خدا کا لاغ ہے اور خدا نے ان کو دیئے اور جتنے بھی باقی جتنے بھی شریعت میں جتنے بھی قوانین یا احکامات دیے گئے ہیں وہ انہی دس احکام سے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں انہی میں سے نکلے ہیں اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کو اہد اب یہ باندھا گیا پیچھے ہم نے دیکھتا کہ جب ابراہام کے ساتھ اہد باندھا گیا تو جانور کاٹے گئے اور جو وہ اہد تھا وہ خدا نے ایک جلتی ہوئی مشل جو ہے ان میں سے بیچ میں سے گرزی وہ اہد جو ہے خدا کا ابراہام کے ساتھ باندھا گیا اور اب جو اہد ہے وہ اس لیے ہے کہ بیلوں کا خون جو ہے وہ پھر موسیٰ کیا کرتا ہے کہ جب یہ اہد وہ لوگوں سے لیتا ہے تو اس کے لیے وہ بیل جو زبا کیے جاتے ہیں ان کا وہ خون لے کر وہ مذہبہ پر بھی چھڑکتا ہے اور وہ لوگوں پر بھی چھڑکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں اب لوگوں نے اور خدا کے درمیان ایک اہد بان دیا گیا ہے کہ یہ لوگ خدا کے شریعت کو مانیں گے خدا کے احکامات کو مانیں گے اور جب احکامات کو مانیں گے تو وہ خدا جو ہے ان کو برکت دے گا ان کو بلیس کرے گا اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس شریعت جو خدا نے ان کو دی تھی اس کا مقصد ایک سیاسی مقصد بھی تھا سیاسی کس طرح سے تھا ایک مذہبی مقصد بھی تھا کہ لوگ سپیرچل ہوں مقدس قوم ہوں سیاسی مقصد اس لیے تھا کہ یہ ایک مقدس قوم تیار ہو اور خدا جو ہے وہ اس قوم کا بادشاہ ہو خدا چاہتا تھا کہ یہ زمین پر ان کا کوئی بادشاہ نہ ہو یہ مجھے اپنا بادشاہ مانے اور میں ہی ان کا بادشاہ رہوں اور میں ہی جو ہے ان کے جو ہے وہ ساری سرپرستی کروں اور ان کو جو بھی احکامات دوں میں ان کو ڈائریکٹ لی دوں اپنے بندوں کے وسیلہ سے اور ہم سب اگر اس کو پڑھے اب ہم ذرا اس کو تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں خروج کی کتاب میں سے ہم واپس جاتے ہیں اسی میں ہم پیچھے چلتے ہیں اس کے تئیس باب میں اس پر پیچھے ہم چلتے ہیں تو پیچھے یوں لکھا ہے بیس آیت میں ہم پڑھتے ہیں وہاں پر ایک فرشتے کا ذکر ہے اس میں لکھا ہے دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگے بان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے تم اس کے آگے خوشیہ رہنا اور اس کی بات ماننا اسے ناراض نہ کرنا کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بکشے گا اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے پر اگر تم سچ مچ اس کی اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہیتیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور خوائیوں اور یہ بوسیوں میں پنچا دے گا اور میں ان کو خلا کر ڈالوں گا اب یہاں پر خدا جو ہے وہ ایک فرشتے کا ذکر کرتا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ میں تیرے سامنے اگر آگے بھیجوں گا جو تیرے ساتھ ساتھ رہے گا اور یہاں پر ہوا اس کی بات ماننا اور اس کو ناراض نہ کرنا کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بکشے گا اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے یہاں پر ہم یہ دیکھتے کہ خدا کہتے ہیں کہ اس میں میرا نام ہے اور خدا کا نام کیا ہے جہاوہ الہیم جو ہم پرانے اہدنامہ میں پڑھتے ہیں اور خدا نے اپنا نام رکھا گاڈ موس ہائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ خود خدا ہے اور اگر ہم اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ فرشتہ کون تھا یہ خدا میری سمسی تھا وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا میری سمسی ہے وہ خود خدا ہے جو فرشتہ جو اس کے آگے گئے چلتا ہے جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ہمیشہ بنی سائل قوم کے ساتھ رہتا ہے وہ آگ اور بادل کے ستون میں جو ہے اس کی صورت میں ہے جو ان کے درمیان چلتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے اور خدا جو ہے ان کو ان کی حفاظت کرتا ہے خدا ان کو آگے قوموں سے بچاتا ہے یعنی جہاں پر جو ایک فرشتہ ہے فرشتہ ایک خدا جو ہے وہ ایک فرشتے کی صورت میں ان کے سامنے موجود ہے لیکن وہ فرشتہ خود خدا ہے اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو کیا شرط دی خدا نے اس کو یہ شرط دی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرے حکموں کو ماننا ہے اس کے پہلے اوپر ذرا آیت ہم چوبیس آیت دیکھ لیں کس حکم کو ماننا ہے اس میں دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے بے شاہ خدا اگر ہم انیس سے سارے جو چوبیس آیا باب تک پڑھیں تو اس میں سارے احکامات دیئے گئے ہیں وہ سارے اس میں ہیں جس میں دس حکم بھی شامل ہیں اور باقی تمام قوانین ہیں جو خدا نے دیئے ہیں لیکن یہاں پر ایک خاص ہے کہ تجھے برکت کس صورت میں ملے گی اس میں لکھا ہے چوبیس آیت میں تو ان کے محبودوں کو سجدہ نہ کرنا نہ ان کی عبادت کرنا ان کے ان کے سے کام کرنا بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا اب یہ برکت بنی اسیل کو کس صورت میں ملے گئی اور یہ برکت آج بھی جاری ہے اور آج بھی یہ سچ ہے کس لیے کہ ہم جو ہیں بنی اسیل کو یہ شرط دی گئی تھی کہ تم جو ہیں ان کے محبود جو جن قوموں میں جا رہے ہو ان قوموں کے محبودوں کو نہ سجدہ کرنا نہ ان کی عبادت کرنا بلکہ ایسا کرنا کہ تم ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو یعنی انہوں نے جو بدھ پرستی کے جو ستون اور جو انہوں نے پلر کھڑے کی ہوں گے یا جو بھی جو انہوں نے بنائی ہوتا ہے یا سیرتے جو بنائی ہوتی ہیں تم ان کو سجدہ نہیں کرنا بلکہ ان کو ڈھا دینا ان کو گرا دینا اور ان کو بالکل توڑ دینا لیکن تم صرف میری عبادت کرنا تم صرف زندہ خدا کے عبادت کرنا تو میرے عزیزو خدا نے جو ان کو حکامات دیئے تھے خدا نے ان کے ساتھ یہ اہد باندھا تھا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو ایک اہد جو ہے وہ ثبت کا اہد بھی خدا نے اس وعدے میں دیا ہے جیسے کہ خروج کے اس کے بیس بابوس کی دو آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے ان کو ثبت کا اہد دیا ثبت کا اہد جو ہے وہ دس اہکام میں ہے کہ تُو میرے ثبت کو جو ہے وہ مقدس ماننا تو یہاں جو یہ اہد چو خدا نے اس کے ان کے ساتھ باندھا ہے اس کو ثبت کو جو ہے وہ خدا نے اس کا نشان پھیرایا ہے جیسے کہ ہم اس کے بیس بابوس کی ہم اگر پہلے ہم دو آیت میں پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا جس کو ابھی ہم نے آگے بڑھا ہے کہ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پھا یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداون تیرا خدا غیور خدا اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کے اولاد کو تیسری اور چوتری پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دسویں آیت میں جب خدا ان کو ثبت کا عہد دیتا ہے جس میں لکھا ہے لیکن ساتوہ دن خداون تیرے خدا کا ثبت ہے اس میں نہ تو کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیچی نہ تیرا غلام نہ تیری لانڈی نہ تیرا چپایا نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں اب اس عہد میں جو ہے خدا ان کو ثبت کا نشان دیتا ہے اور جب خدا ان کو ثبت کا نشان دیتا ہے تو خدا نے ان کے لئے ثبت جو ہے وہ خدا نے عہد کا نشان تھیرایا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد بنی اسل قوم کو روحانی طور پر بھی بڑھانا تھا کہ وہ ایک دن خدا کی حضوری میں چہریں خدا کی عبادت کریں خدا کی ورشپ کریں خدا کے احکمات ماننے کے ساتھ خدا چاہتا ہے کہ وہ روحانی برکات کو بھی حاصل کریں اس کے بعد اور اگر ہم بڑھیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو اس کے ساتھ عہد باندھا کہ میں تجھے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا تو روٹی اور پانی کا مطلب صرف جو ہے وہ روٹی اور پانی ہی نہیں اس کا مطلب ہر چیز قصد سے ہمیں ملے گی یعنی خدا ہمارے جو روز مراکی جو ہماری ضروریات ہیں خدا ان کو قصد سے پورا کرے گا خدا ان کو ہمیں بلیس کرے گا جتنی بھی ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ہماری ضروریات ہیں خدا ان کو پورا کرے گا اور خدا ان ہماری صحت کو بحال کرے گا ہمیں بیمار نہیں ہونے دے گا جیسے کہ خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا بنی اس القوم سے کہ اگر تم میرے وعدوں کو مانتے رہو میرے حکموں کو مانتے رہو اور میرے حکموں پر چلتے رہو تو جو میں وبائیں یا جو بیماریاں میں مصریوں پر لے کر آیا ہوں تمہارے اندر میں نہیں لاؤں گا کوئی بیماری تمہارے اندر نہیں آئے گی تمہیں خوشحالی ملے گی تمہیں صحت کی بحالی ملے گی تمہیں عمر کی درازی ملے گی جیسے کہ ہم اس میں دس احکامیں مانتے ہیں کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا تو خدا جو سرزمین تجھے دینے کو ہے خدا اس کو جو ہے وہ تیرے لیے جو ہے تیری عمر کی درازی وہاں پر ہوگی عمر کی درازی کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے اگر ہم اس کے نیچے پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہے اس کے چھبی سائت میں یوں لکھا ہے اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کا اسکات ہوگا اور نہ کوئی بھانچ رہے گی اور میں تیری عمر پوری کروں گا یہ بھی خدا ان کو برکت دیتا ہے روٹی اور پانی کے اور بیماری کے علاوہ خدا ان کو کیا برکت دیتا ہے خدا ان کو یہ بھی برکت دیتا ہے کہ کوئی بھی تیری فیملی میں تیرے خاندانوں میں کوئی بھی مسکاریجز نہیں ہوں گے کوئی بھی بچے زائع نہیں ہوں گے کوئی بھی اسکات نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا اور کوئی بھی بھانچ نہیں ہوگی یعنی خدا تجھے تیری نسل کو بڑھائے گا خدا تجھے جو ہے بہت بڑا کرے گا خدا تجھے زورہ اور بنائے گا اور تیری نسل میں سے نہ تو کوئی بھانچ ہوگی نہ ہی کسی کا کوئی اسکات ہوگا یعنی نہ ہی کسی کا مسکاریج ہوگا یعنی کوئی بھی جو ہے وہ اپنی عمر کو پورا کیے بغیر یعنی کہ یہاں اس دنیا سے نہیں جائے گا بلکہ عمر کی درازی بخشنگا یعنی تو اپنی پوری عمر کو اس دنیا میں گزارے گا اور تو اس دنیا میں جو اس کو پورا کرے گا اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے خدا نے کیا ان سے اہد لیا کہ تم میرے حکموں کو ماننا اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا نے ان کو یہی برکا جو ہیں اگر ہم دیکھیں استثناء میں اس کے جو ہے ساتھ سے پندرہ آیت اور اٹھائیس باب اور اس کے گیار آیت میں بھی ان کا ذکر ہے اور اس طرح سے جو ہے یعنی مختلف جگہوں پر خدا جو ہے وہ آگے بھی جو ہے وہ خدا اس وعدوں کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا میں تجھے سرفرازی بخشوں گا میں تجھے خوشخالی بخشوں گا وہ اس لیے تھا کہ لوگ جو ہیں بنیسیل قوم جو ہے وہ خدا کی فرمنبرداری کریں اور خدا کے ساتھ رہیں اور خدا کی جو ہے اس کو مانے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا میں فرشتہ جو ہے وہ خدا میں یہ شمسی ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں پالوس وصل کا خط اگر ہم اس کا کرنٹھیوں کے نام اس کا خط ہے اس میں جو ہے پالوس وصل اس کا دس باب اس کی نو آیت میں لکھا ہے پہلا کرنٹھیوں کے نام خط اس کا دس باب اور اس کی نو آیت میں پہلو شصول یہ کہتا ہے اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے باز نے کی اور سامپو نے انہیں ہلاک کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ جو خداوند ہے وہ لفظ کرائیسٹ ہے کرائیسٹ کا مطلب خدا میشمسی ہے اور وہ جو فرشتہ تھا وہ خدا میشمسی تھا جو ان کے آگے آگے چلتا تھا وہ خود خدا تھا جو ان کے آگے آگے چلتا تھا اگر ہم اس آیت کو پڑھ لیں اگر ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھیں تو وہاں پر بھی خدا بار بار یہی ایک بات کر رہے ہیں کہ مطلب جہاں پر اگر تو سچمچ اس کی بات مانیں کس کی اس فرشتہ کی وہ خدا میشمسی کی جو ایک فرشتہ کی صورت میں جب ان کے آگے آگے چلتا یعنی وہ خود خدا ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کریتا ہوں میں تیرے دشمنہ کا دشمنہ اور تیرے مخالفوں کا مخالف اور جو میں پھر آگے خدا میں کہتا ہے یعنی پھر خدا نے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اور اگر تو سچمچ اس کی بات مانیں کس کی فرشتہ کی فرشتہ جو خود خدا ہے اس کی بات مانیں اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو وہ تیرے دشمنہ کا دشمنہ اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوگا اور یہی پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیرے روچی اور پانی پر برکت دے گا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی خدا ہی ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو فرشتہ ان کے آگے آگے چلتا ہے وہ تجھے روٹی اور پانی تیرے برکت دے گا تو وہ فرشتہ خود خدا ہی ہے خدا میں یشمسی ہی ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جہاں پر بھی ہم خداوند کے لفظ پڑھتے ہیں پرانے اہدنامہ میں وہ کرائیسٹ کے لیے ہے وہ خدا میں یشمسی کے لیے ہے اور خدا کی عبادت کرنا یعنی زندہ خدا زندہ جو باپ ہے اس کی عبادت کرنا تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور پھر یہی پر جیسے ہم نے پیچھے دیکھا ہے فرشتہ کے اس میں تو اس میں پھر خدا کہتا ہے کہ اور میں اور یہاں پر پھر خدا کہتا ہے کہ اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا یعنی کہ یہ جو ساری برکت ہے جو ساری بات ہے جو فرشتہ ہے وہ خود خدا ہی ہے وہ خدا میں یشمسی ہے اور خدا نہیں اس کے اندر اپنا نام رکھا ہے اور خدا ہی ہی وعدہ کر رہا ہے اور خدا ہی پانی اور روٹی پر برکت دے گا اور خدا ہی جو ہے وہ بیماری کو دور کر دے گا اور خدا ہی جو ہے وہ اسرائیل کو برکت دے گا تو میرے عزیزوں یہ جو ہے یہ اہد جو ہے یہ موسیٰ کے ساتھ اہد باندھا گیا تھا جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ بائبل میں ہم پانچ اہدوں کا ذکر کرتے ہیں جو باقی اہد ہیں دعوت کا اہد جو ہے اور خدا ہی جو سمسی میں جو نیا اہد باندھا گیا ہے اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے لیکن ابھی ہم صرف جو موسیٰ کے اہد تک ہیں کہ یہ جو اہد خدا نے باندھا اس کی شرط کیا تھی اس کی شرط یہ تھی کہ وہ خدا کی فرمنبرداری کریں گے خدا کے حکموں کو مانیں گے اور خدا نے ان کو جو اس اہد میں نشان دیا تھا وہ سبت کا نشان تھا اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب نو کا اہد باندھا تو ابتدائی نشان کشتی تھا پھر اس میں بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر قوسے قضاء جو ہمیشہ ہمیشہ تک رہنے والا نشان تھا وہ قوسے قضاء تھا وہ نسل در نسل چلنا تھا اور خدا نے ان سے وعدہ یہ کیا تھا کہ میں سلاب نہیں بھیجوں گا لیکن خدا نے ان سے کچھ شریعت یا کچھ قوانین پر ماننے کو بھی حکم دیا تھا کہ تم خون نہیں بہانا اور اسی طرح سیبراہام کے ساتھ جو ہے خدا نے جو اس کو نشان دیا تھا وہ جلتی ہوئی مشل جو جانوروں کے درمیان سے گزری یہ خدا کا اس اہد کا نشان خدا نے اس کو دیا تھا اور ختمہ جو تھا وہ نسل در نسل جاری رہنے والا نشان ہے جو خدا نے اس کو دیا اور اس کا مطلب اس کا جو وعدہ خدا نے اس کو کیا کیا کہ میں تجھے زمین اور تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور زمین پر تجھے برکت دوں گا اور زمین تجھے دوں گا اور اس کے لئے خدا نے شرط کیا رکھی تھی کہ تُو خدا پر بھروسہ رکھے خدا پر ایمان رکھے اور جب ہم موسیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو موسیٰ جو ہے وہ اس کے نشان کی بات کرتے ہیں تو وہ نشان جو ہے وہ بہرِ قلزم کو انہوں نے پار کیا تھا اور جو ہے خدا کی حضوری ان کو کوہ سینہ پر ملتی ہے ثبت ان کو خاص نشان دیا گیا تھا اور ثبت جوہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جاری رہنے والا جو نسل در نسل جاری رہے گا وہ نشان ہے اور انہوں نے خدا کا ظاہری جلال دیکھا تھا یعنی خدا کا پہاڑ پر انہوں نے کوہ سینہ پر خدا کا جلال وہ دور سے دیکھتے تھے اور خدا نے اس کی جوہا وعدہ خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ میں تجھے مادی برکات اور خوشحالی اور قانون اور شریعت جوہے اس پر تجھے عمل کرنا ہے لیکن اس کے بدلے میں تجھے مادی برکات یعنی جو زمین پر رہنے کے لئے جو تجھے ضروری ہیں روٹی اور پانی میں برکت خوشحالی بیماری سنجات عمر کی درازی یہ خدا کا ان کے ساتھ بادہ تھا لیکن شرط یہاں پر کیا تھی کہ تجھے میرے قوانین کو ماننا ہے اور تجھے صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے غیر معبودوں کی عبادت نہیں کرنی اب اسی کو ہم کل دیکھیں گے کہ خدا نے جیسرمسی میں اب ہمیں نیا نشان ہمیں ابتدائی نشان کیا ملا ہے خدا یسرمسی کے عہد میں اور کون سا ایسا نشان اس میں جو نشان ہمیں دیا گیا جو نسلدار نسل رہے گا اور اس کا وعدہ جو ہے وہ قسطہ سے پورا ہوا اور دعود کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا جو عہد باندھا گیا اور خدا یسرمسی میں عہد اس پہ ہم کل بات کریں گے خدا ہم سب کو اسلام کے وسیرہ سے برکت دیں آمین